بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش حامدید کہتا ہوں ناظرین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی ویڈیو ملسکیں ناظرین آج کا میرا موضوع ہے حمل کے دوران مباشرت کی جائے یا نہیں یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اس کو بڑے غور سے تحمل سے سنیں تو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تو ناظرین کچھ ہمارے اتبا کرام کا قول ہے کہ حمل کے دوران سے لے کر زمانہ رضائے تک دودھ پلانے کے زمانہ تک مباشرت یا جمعہ نہ کیا جائے لیکن یہ ہو نہیں سکتا ایسا ممکن نہیں ہے تو کچھ اتبا کرام کا یہ قول ہے کہ حمل کے دوران اگر آدمی کی خوش ہو تو وہ کیا کرے اس میں اسلام نے ہمیں چار شادیوں کی اجازت دی ہے کہ ہر آدمی چار شادیاں ایٹے ٹیم کر سکتا ہے تو اگر سادے سید ہے آدمی تو وہ اس کو لازمی دو شادیاں تین چار تک کرنی چاہیے اگر وہ اس میں توازم برقرار رکھ سکتا ہے تو پھر اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ ایک ہی کافی ہے کیونکہ اگر وہ زیادہ کرے گا تو اس میں انصاف نہیں کر سکے گا تو قیامت والے دن پھر اس کی پکڑ ہوگی اگر وہ انصاف کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تین کرے چار کرے دو کرے جتنی اس کی حسیت ہے اس کے مطابق کوئی شادیاں کر سکتا ہے تو اس میں پھر آدمی اس پر عمل بھی کر سکتا ہے کہ حمل کے دوران ہو یا دودھ پلانے کا زمانہ ہو تو وہ آدمی اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حمل کے دوران کچھ عورت پر بھی ریپیڈ کرتا ہے اگر تو عورت کی خواہش نہیں ہے تو پھر پرہیز کرنا چاہیے اگر عورت کی خواہش ہے ہم بستری کر دیں گی تو پھر ممانت کوئی نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اس میں بچے پر بھی اچھی اثرات مرتب ہوں گے اگر عورت کی خواہش ہوگی تو آپ اور اگر ہم بستری جماع نہیں کریں گے تو اس پر بچے پر بھی جو ہے بری اثرات پڑیں گے تو یہ دولوں کی مرضی پر منصر ہوتا ہے تو شادیاں اگر زیادہ کر سکتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر ایک ہی شادی پر اتقاع آپ اقتفاہ کر سکتے ہیں تو پھر اپنے ساتھی پر چھوڑ دیں اگر تو وہ راضی ہے اس پر تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے تو ناظرین یہ تھا اس کا خلاسہ کلام تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ